بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خطے میں پیدا ہوتی صورتحال کے پیش نظر آرمی چیف جنرل قمر چاوید باجوا کی زیر صدارت اہم کور کمانڈر کانفرنس طلب کی گئی تھی جس میں خطے کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا گیا جبکہ ساتھ ہی آرمی چیف نے ہائیبریڈ وار فیر کے لیے لڑائی لڑنے اور جنگی تیاریاں بڑھانے کا بھی اندیا دیا ہے وہ بھی ایسے وقت کہ جب انڈیا کے دفاعی حلقوں میں چیمہ گوئیاں چل رہی ہیں کہ چین کے ساتھ ہونے والی جنگ میں پاکستان کردار ادا کر سکتا ہے جبکہ امریکہ کی ڈیفینس ریپورٹ میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا تھا کہ پاکستان چین کو جنگ کی صورت میں لوجسٹک سپورٹ فراہم کر سکتا ہے دوسری طرف لڈاق میں پیدا ہونے والی کشیدگی میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے جنگ کے خطرات کے پیش نظر انڈیا ہیلیکاپٹرز کو ہائی آلٹیٹیوڈ پر تینات کرنے پر غور کر رہا ہے جبکہ لیبیا میں رشیا کا مک ٹوائنٹی نائن تیارہ گرنے کے ساتھ ہی انڈیا کے فوجی حلقوں میں کھلبلی پیدا ہو چکی ہے کیونکہ اس بات کا خطشہ پیدا ہو چکا ہے کہ اربو ڈالر کی لاغت سے خریدے جانے والے تینتیس کے قریب رشیا مک ٹوائنٹی نائن تیاروں میں تیکنیکی خرابی جنگ کے وقت انڈیا پر بھاری پڑ سکتی ہے دوسری طرف انڈیا ایرانی بندرگاہ چاہ بہار کی ڈیل بچانے کی سر توڑ کوشش کر رہا ہے اور انڈیا ایران پر پریشر ڈلوا کر کسی طرح چاہ بہار بندرگاہ دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے کیونکہ اگر چین چاہ بہار پر آ کر بیٹھ گیا تو انڈیا کا سینٹرل ایشیا تک جانے کا خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو پائے گا جبکہ وہاں سے بیٹھ کر سی پیک کو نشانہ بنانے کا مقصد بھی پورا نہیں ہو سکے گا اسی طرح یہ بھی اطلاعات ہیں کہ افغانستان میں تالیبان کی بڑھتی ہوئی طاقت کے بعد انڈیا ایران کو تالیبان کے خلاف کھڑا کرنے اور افغانستان میں فرقہ ورانہ کاروائیوں کے لیے بھی دباؤ ڈال رہا ہے تاکہ تالیبان کی حکومت بننے میں رکاوٹ ڈالی جا سکے اسی اصلاح میں نیشنل انٹریس میکزین کا کہنا ہے کہ چین کی ائر فورس نیو کلیر وار لڑنے کے لیے فیسلیٹی قائم کر رہی ہے اور ائر بیسس کو نیو کلیر فیسلیٹی میں کنورٹ کیا جا رہا ہے جبکہ انڈین میڈیا نے یہ بھی خدسہ ظاہر کیا ہے کہ چین موسم سرما میں خالی ہونے والی چیک پوسٹوں پر قبضہ کر سکتا ہے اور فنگر فور ایریا میں چین نے مزید فوجے بھی جمع کرنا شروع کر دی ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجبہ کو یہ کیوں کہنا پڑا کہ اب جنگی تیاریاں بڑھانے کا وقت آ چکا ہے بھارت ہر سورج چاہ بہار بندرگاہ کیوں حاصل کرنا چاہتا ہے چین نیو کلیر فیسلیٹی کیوں بنانے جا رہا ہے افغانستان میں طالبان کی حکومت آنے پر انڈیا ایران سے رابطے کیوں کر رہا ہے موسم سرما میں محاذ مزید گرم کیوں ہونے جا رہا ہے مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے اصلیت ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو بروقت مل سکے ناظرین اکرام جس طرح سے پہلے بتایا گیا تھا کہ لداخ میں بگڑتی سیچویشن میں کشمیر کا محاذ کھلنے کا امکان پیدا ہو چکا ہے اس وقت کشمیر کی صورتحال کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہے ایلو سی پر جھڑپوں میں شدت آ چکی ہے کشمیر میں اشتیال انگیزیوں کے جواب میں پاک فوج نے گزشتہ روز بیان دیا ہے کہ اس نے بھارتی فوج کو کافی نقصان پہنچایا ہے جبکہ انڈین میڈیا نے پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے کہ پاکستان ڈرون کے ذریعے مقبوضہ کشمیر میں اسلح سپلائی کرنے کا پلان بنا رہا ہے اسی اصلہ میں پاکستان آرمی نے انڈیا کا گیاروہ کوارڈ کوپٹر بھی مار گرایا ہے اس کا خیال ہے یہاں سے بھارتی فوج پر حملہ کیا جا سکتا ہے پاکستان نے انڈیا کو سمن جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ورکنگ باؤنڈری اور ایلو سی پر جو جوابی کاروائی پاکستان کی جانب سے ہوگی اس کا ذمہ دار انڈیا ہوگا جبکہ آرمی چیف جنرل باجوہ نے کور کمانڈر کانفرنس کا ہنگامی اجلاس طلب کرتے ہوئے غیر معمولی بیان دیا ہے آرمی چیف کا کہنا تھا کہ ہائیبریٹ وارفیر اس وقت شروع ہو چکی ہے قوم کی مدد سے یہ جنگ جیتنا ہوگی اور جنگی تیاریوں میں مزید تیزی لانا ہوگی خطے کی صورتحال اس وقت انتہائی اہم موڑ پر جا پہنچی ہے آرمی چیف نے فیف جنرلیشن وار کا بھی ذکر کیا ہے چاہے آسیم سلیم باجوہ کے خلاف حرزہ سرائی ہو یا فوج یا سی پیک یا ڈیم کے خلاف پروپیگنڈا ہو اس کے خلاف بند باندھنے کا فیصلہ ہو چکا ہے اس صورتحال میں انڈیا کے بارڈر سیکورٹی فورس کے چیئرمین نے الزام لگایا ہے کہ چین اور پاکستان مل کر ایل او سی اور ایل ای سی پر حملہ کرنے جا رہے ہیں جبکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ کشمیر میں اب یا تو فالس فلیک آپریشن یا پھر دھماکے کروا کر معاملے کا رخ موڑنے کی کوشش کی جا سکتی ہے لیکن بھارت کو معلوم ہو چکا ہے کہ یہ ہتھکنڈے اس دفعہ کام نہیں آنے والے حال ہی میں لداخ پر پہلی بار فائرنگ کے واقعات کے بعد ساؤچ چائنہ میں بھی کشیدگی اروج پر پہنچ چکی ہے جاپان نے ہائپر سونک میزالوں کے تجربات شروع کر دیئے ہیں انڈین میڈیا نے حال ہی میں الزام لگایا ہے کہ چین کی فوج نے آٹھ ستمبر کو موٹر بوٹس کے ذریعے بھارت کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی تھی اس وقت امریکہ نے انڈیا کو عملن تنہا چھوڑ دیا ہے صورتحال پر پریشان بھارت نے جاپان سے رابطے شروع کر دیئے ہیں اور اگلے مہینے مالہ بار میں ہونے والی جنگی مشکو میں آسٹریلیا کو شامل کرنے یا نہ کرنے پر بھارت کنفیوجن کا شکار ہو چکا ہے کیونکہ آسٹریلیا کو شامل کرنے کی صورت میں چین نے آسٹریلیا کو بڑی دمکی دی ہے جس پر آسٹریلیا نے چین کے ساتھ تعلقات خراب نہ کرنے کا انڈیا دیا ہے اسی لئے بھارت مکمل خطے میں تنہائی کا شکار ہونے جا رہا ہے جبکہ آسیان ممالک ویسے بھی چین کے ساتھ کھڑے ہو چکے ہیں اسی اصنا میں بھارتی وزیر خاجہ ایس جے شنکر اور چینی فورن منسٹر وانگ جی جو اس وقت ماسکو میں ملاقات کر رہے ہیں ان کے درمیان دوبارہ باتچیت شروع ہونے جا رہی ہے ماہرین کا خیال ہے کہ یہ باتچیت آخری ثابت ہو سکتی ہے دونوں ممالک کے درمیان باتچیت کی اسپیس ختم ہوتی جا رہی ہے اور ملٹری تصادم کا امکان پیدا ہو چکا ہے اسی اصنا میں بھارت کی جانب سے طبت کے بودھمتوں کو استعمال کرنے کا منصوبہ بھی ناکامی کا شکار ہو چکا ہے انڈیا کا خیال تھے کہ دلائی لاما کو آگے کر کے طبت میں فساد بھڑکانے اور طبت بودھمتوں کو ہتھیار فرام کر کے مکتی بہانی کی کہانی دہرانے کی کوشش کی جائے لیکن چین نے بھارت کے خلاف ملٹیپل فرنس کھول کر اور ایک سو چھالیز بلین ڈالر کی علاقہ سے ڈیفنس اسٹرکچر تعمیر کرنے کے ساتھ بھارت کی یہ کوشش ناکام بنا دی ہے اور ساتھ میں ارونہ چل پردیش پر بھی کلیم شروع کر دیا ہے چین نے ارونہ چل پردیش کو طبت کا حصہ قرار دے کر دلائی لاما کو بھی مشکل میں ڈال دیا ہے اگر دلائی لاما ارونہ چل پردیش کو طبت کا حصہ ماننے سے انکار کر دیتا ہے تو دلائی لاما کے پیروکار اس کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں اسی لئے چین نے ارونہ چل پردیش پر کلیم کر کے سی آئی اے اور بھارت کے مہرے دلائی لاما کو مکمل طور پر پھسا دیا ہے دوسری طرف اربوں ڈالر کی لاغس سے رشیا سے مک ٹوائنٹی نائن تیارے خریدینے والا بھارت مزید پریشان ہو چکا ہے کیونکہ حال ہی میں رشیا کا مک ٹوائنٹی نائن تیارہ لیبیا میں گر کر تباہ ہوا تھا جس کے بارے میں رشین پائلٹس کا کہنا تھا کہ اس میں اچانک سے تیکنیکی خرابی پیدا ہوئی تھی جبکہ اس تیارے کو مخالفین کی جانب سے مار گرائے جانے کی بھی اطلاعات ہیں انڈیا کا کہنا ہے کہ اگر اربوں ڈالر کی لاغس سے خریدے جانے والے تینتیس کے قریب مک ٹوائنٹی نائن تیاروں میں تیکنیکی خرابی پیدا ہو گئی تو چین یا پاکستان کے ساتھ جنگ کی صورت میں ایک بار پھر حزیمت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جیسے ستائیس فروری کو حزیمت اٹھانا پڑی تھی جبکہ انڈیا کے دفاعی حلقوں میں پاکستان کے ایف سولہ تیارے اور چین کے اسٹل تیارے جے ٹوائنٹی کو بھارتی رفائل تیاروں کے لیے بھی خطرہ قرار دیا جا رہا ہے اسی لئے رفائل تیاروں کو استعمال میں لانے یا نہ لانے پر ڈیبیٹ شروع ہو چکی ہے اسی طرح انڈیا کا کہنا تھا کہ چین پاکستان کو تیس کے قریب جے ٹین نامی تیارے دینے جا رہا ہے جس کے بعد پاکستان ائر فورس کی طاقت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے اور رفائل تیارے پاکستان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے انڈیا کو اس بات پر بھی پریشانی ہے کہ پاکستان جے ایف سیونٹین کا بلوک تھری ورجن شامل کرنے جا رہا ہے جس میں فیف جنریشن تیارے کا رشین انجن لگا ہوا ہے اور یہ تیارے ایڈوانس ٹریکنگ اور ہنٹنگ سسٹم سے انڈیا پر بھاری پڑ سکتے ہیں واضح رہے کہ گزشتہ دنوں ڈی جی آئی ایس پی آر نے بیان دیا تھا کہ پانچ رفائل تیارے ہوں یا پانچ سو ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں جبکہ دوسری طرف انڈیا اس وقت چابہار بندرگاہ کو واپس لینے کی سر توڑ کوشش کر رہا ہے تاکہ چابہار بندرگاہ کسی صورت چین کے پاس جانے نہ پائے اس حوالے سے انڈیا کا وزیر دفاع اور پھر وزیر خارجہ نے بھی ایران کا دورہ کیا تھا اور وہاں پر انڈین حکام کی جانب سے ایرانی حکام کو بیغام دیا گیا کہ وہ چابہار پر سرمایہ کاری کے لیے فوری طور پر تیار ہیں جبکہ انڈیا نے ایران کو یہ بھی کہا ہے کہ افغانستان میں طالبان طاقت پکڑنے جا رہے ہیں ایسی صورت میں ایران کے حمایتی لوگ کمزور ہو سکتے ہیں اور طالبان پاور میں آنے کے بعد اہل تشیق کو نشانہ بنا سکتے ہیں اسی لئے ایران کو انڈیا کا ساتھ دینا چاہیے یعنی انڈیا اس وقت ایرانی حکام کے دماغ میں زہر گھول کر انہیں افغان طالبان کے خلاف کر رہا ہے اور ساتھ میں ایرانی چاہ بہار بندرگاہ کو ہتیا کر اسے پاکستان کے خلاف یوز کرنے اور ویسٹرن فرنٹ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ اس وقت ایران کے لیے یہ فیصلہ کن وقت ہے کہ آیا ایران انڈیا کے جہانسے میں آتا ہے یا نہیں جبکہ ایران نے اس وقت انڈیا کی آفرز کا اب تک جواب نہیں دیا چین جو اس وقت اسٹریڈیجک معایدہ ایران کے ساتھ کرنے جا رہا ہے وہ کسی صورت انڈیا کو چاہ بہار پر بیٹنے نہیں دے گا اسی لیے سچویشن اس وقت کریٹیکل موڈ میں جا چکی ہے اسی اصنا میں دی ڈپلومیٹ میکزین نے یہ بھی خبر دی ہے کہ چین کی ایر فورس نے ایر بیسس کو نیو کلئر فیسلیٹی میں کنورٹ کرنا شروع کر دیا ہے ایک ہفتہ پہلے ہی الجزیرہ نے خبر دی تھی کہ پینٹاگون کے مطابق چین اپنے نیو کلئر وار ہیڈ کو ڈبل کرنے جا رہا ہے یعنی ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد دگنی کر رہا ہے جبکہ انڈیا نے ایک مہینہ پہلے بیان دیا تھا کہ انڈیا نیو کلئر اسٹریٹیجی بدلتے ہوئے پاکستان کی بجائے چین کے خلاف نیو کلئر ایسٹ تائینات کرنے پر غور کر رہا ہے اور چین کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز کے ڈیفنس انیلس نے چین کو یہ بھی مشورہ دیا تھا کہ اس وقت چین کو لڑائی کے لیے کم سے کم ایک ہزار ایٹم بم تیار کرنا ہوں گے ان حالات سے اندازہ ہوتا ہے کہ خطے میں حالات مزید پیچیدگی کی جانب جاتے جا رہے ہیں ایسے میں آرمی چیف جنرل باجوہ کا یہ کہنا کہ جنگی تیاریوں میں تیزی لانا ہوگی یہ خطے کے بدلتے حالات کی اکاسی کرتا ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اپنا اور گردنوہ کے لوگوں کا خیال لکھیں فی امان اللہ